خان صحیب ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میری مراد حضرت علامہ خان کلیم اللہ خان صحیب ملتانی آپ لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہیں جو ان کی زبان سے ان سے قرآن سننے کی ارادہ اور نیت لے کر آئے ہیں وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا بلا تخیر ہی دارتیں خطاب دوں گا صرف چند جملے استقبالیاں پیش کروں گا آر اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا آر اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا جس کا شدت سے رہا ہے انتظار آ ہی گیا وائزِ بے مسل کیامت سے وائزِ بے مسل کیامت سے اے اہلِ چمن وائزِ بے مثل قیامت سے اے اہلِ چمن اس علاقے میں تو اب رنگِ بہار آتی گیا بلند آواز سے سبحان اللہ ہم خوش آمد کے عادی نہیں ہیں خدا کی قسم لانت کا استحق ہے وہ بندہ جو کسی کی خوش آمد کرتا ہے ہم خوش آمد کے عادی نہیں بلکہ یہ عزتیں اور یہ رفعتیں اللہ تعالی صرف اسی کو دیا کرتا ہے جسے وہ چُڑ لیا کرتا ہے کیونکہ شہر نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا جُوٹی نواز شاد کی بارش فضول ہے جُوٹی نواز شاد کی بارش فضول ہے مجھ کو زلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اور جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤگے جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤگے بے داغ سورتوں کو تو ششا دکھاؤگے آئے گی اسماں سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا یہ اسی مردِ قلندر کا عظیم بیٹا ہے جس نے چوکوں میں قرآن سنایا چوراہوں میں قرآن سنایا گلیوں میں قرآن سنایا بازاروں میں قرآن سنایا شہروں میں قرآن سنایا دہاتوں میں قرآن سنایا حدکڑیاں پہنی قرآن سنایا جینوں میں چلا گیا زندہ میں قرآن سنایا زہرِ کھالی قرآن سنایا قیس لڑے قرآن سنایا صدا موت کا مستحق ٹھرا دیا گیا مگر قرآن سنایا قرآن کے ساتھ کمپرومائز نہیں گیا اس لئے اللہ کا ولی کامل بن گیا اللہ محمد زہر کامل تانی اور جزی چاہتی دعا سنا جزی چاہتی دعا سنا جزی چاہتی دعا سنا ایسے تو سب اپنے اپنے بزرگوں کو ولی کہہ دیتے ہیں خدا کی قسم بے آئی نہیں قرآن کے این مطابق اس شعر نے اپنے شعر میں ولی کی تعریف لکھی ہے کیا کہتا ہے جو پتھروں کی بارش میں حق سنائے ولی اس کو کہتے ہیں مٹائے شرک کو اور وحدت سکھائے ولی اس کو کہتے ہیں مٹائے شرک کو اور وحدت سکھائے ولی اس کو کہتے ہیں تو کمزور بھولا مسلمان ہے لفنگوں کو سمجھ کہ یہ شیطان ہے جو قرآن سنا کر امت نبی کو آگ سے بچائے ولی اس کو کہتے ہیں کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کا سننے والا سامع بن جاتا ہے جس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے جس کا سننے والا سامع بن جاتا ہے جس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے جس کی تقریف کرنے والا مبلن بن جاتا ہے جس کی تعلیم دینے والا مبلن بن جاتا ہے اور اس قرآن پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے اور ہمیں جینے کا مقصد سمجھا گیا بلکل دعوتِ خطاب دے رہا ہوں توجہ کرنا ہمیں جینے کا مقصد سمجھا گیا پیا جب سے توحید کا جام ہے ہمیں جینے کا مقصد سمجھا گیا پیا جب سے توحید کا جام ہے جو کہاتے نہیں ایک رب کے سوا اپنا سر توحیدیوں پہ یہ رب کا انعام ہے غائبانہ پکار میں نہیں شرکت کسی کی دیکھو قرآن کا واضح یہ بیوام ہے ہے عقیدت میری اور عقیدہ میرا سارے نبیوں سے اُچا میرے نبی کا مقام ہے نہ مشکل کشا نہ کوئی حاجت روا ایک رب کے سوا جلل کار اس کی سر عام ہے دعا ہے میری سلامت رہے تا قیامت رہے مرکزی اشاعت جس کا نام ہے ہے عابد خدا کا ہے عابد خدا کا مطی مصطفی کا ہے عابد خدا کا مطی مصطفی کا حب صحابہ یہ باری قرآن کا یہ شمشیرے بے نیام ہے سنائے حق کا ترانہ یہ ابنِ علامہ کہے سارا زمانہ خطابت کو تیری سلام ہے سلام ہے سلام ہے ہماری آن ہیں آپ خان سعید ہماری آن ہیں آپ ہماری شان ہے آپ ہماری جان ہے آپ حقیقی خان ہے آپ مشرق کے لیے بابانِ جان ہے آپ بدعتی کے لیے طرفِ بے نیام ہے آپ تحیدیوں کی پہچان ہے آپ سنیت کے نگے بان ہے آپ احمد سعید خان کے حقیقی قابلِ رشد فرزندِ ارجمان ہے آپ خانوں کے خان ہے آپ قاری القرآن ہے آپ بلا تغیر دعوتِ خدا دیتا ہوں خطیبِ اسلام مفسرِ قرآن مفقرِ اسلام مبلغِ اسلام دائیِ توحید و سنت حضرت علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی نعرِ تکبیر آتوں کو لے را کر نعرِ تکبیر علامہ محمد سعید خان صاحب ملتانی امیرِ جماعت علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی مرکزِ شاعتُ التحیم و سنت حضبِ ملتانی حضبِ ملتانی حضبِ ملتانی علامہ کلیم اللہ خان صاحب ملتانی تشریف لاتے ہیں حضرت العلامہ الفہامہ آیت من آیات الرحمن یا نشین شاق القرآن حضرت علامہ آمد سعید خان میری مراد حضرت علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی حضرت علامہ ٹھیک ہے شاکر ٹھیک ہے 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَهُ الْعَالَمِينَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ زی قدر صحبِ صد احترام معززین محترمین موحدین مخلصین سامعین مخاطبین بزرگو عزیز ساتھیو بالخصوص میرے غیور موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم مقصود جلسہ تو بحمد اللہ نات خانہ ہی مکمل فرواہ دیتا ہے میرے جیسے اور طالب علم دا بیان کرنا یواز و تذکیر کرنا تقریباً تقریباً نات خانہ دی محنت دے احانت دے مترادہ ہے انہوں نے بھی بڑی محنت فرمائی ہے تُسساں بھی بڑی بخل اور کنجوسی بھی کائی ہے تو آنی اسے کمزوری دی وجہ توں اسا پھر غیر شری کمہ دے اندر مصروف ہو جانے ہے تُساں گر انہ دی قدر کرو عزت کرو محبت کرو میرے والے صاحب حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندر انہوں نے ایک اپنا ذاتی تجربہ ہے اس اپنے تجربے دیتا ہتو فرمان دے اندر کوئی شریف مسئلہ نہیں ہے اپنے تجربے دیتا ہتو عرض کر دے ہن کہ میری زندگی دے اندر اکثر نات خان بے ایمان ہوتے او فرمائی دے اندر کیوں بھئی او فرمائی دے اندر کہ انہوں نے چس کا پیوہ اندہ ہے ویلان دا جتھے ویکھیاں چوپڑیاں اودھائیں ماریاں مگر الحمدللہ اے جڑنات خانہ ہے یہ تو بہت بڑی خالص توحیب بیان فرمارے ہیں اللہ انہوں نے جذبات قبول فرمائے میں دیکھ دا رہاں وہ سک کی داد سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیجے بے جکی سے کائش ہے نہیں پائی اللہ دے بندے ہو عزت کی دیگر ہو بہرحال ایسی محافل و مجالس دے انہیں اقاد دا مقصد ہوندہ ہے اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے ممکن ہے کہ سننال اللہ کسے بھلے ہوئے انسان نوہ ہدایت نصیب فرما دے کلمہ اسلام پڑھنے دے بات سب تو پہلا جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم واسطے قانون بیان فرمایا ہے جس دے طاحت زندگی بسر کرنے والا مسلمان آدمی مرد دم تک کبھی بھی دیرہ اسلام جو خارج نہیں ہو سکتا اس قانون دی ضرورت اس وجہ تو محسوس ہوئی کہ کلمہ اسلام پڑھنا اے بہت بڑا آسان ہے یعنی مسلمان اکھوانا اے آسان ہے مسلمان بن کے دکھاؤنا اے ذرا مشکل ہے اسے واسطے ہر آدمی نے مسلمان دی اسطلائے بنا لئی ہے کلمہ گو مسلمان لفظ کلمہ عربیدہ ہے گو فرسیدہ ہے لفظ دے اندر بھی دیکھو کیسا اشتراک ہے حالانکہ حالانکہ قرآن مقدس نے فروایا ہے فعلم اِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا فَعْبُدُو اتھے گوڑا ذکر نہیں فعلم کلمہ نو سمجھن والا بندہ مسلمان ہوتا ہے تو خیر بہرحال کلمہ اسلام پڑھنے دے بعد پھر اسلام دے اندر راہن واسطے سوڑے محبوب معصوم و مخدوم پیغمبر دی مقدس شریعت نے قانون بیان فروایا ہے جس دے ذریعے ہر کلمہ اسلام پڑھنے والا آدمی مردہ مر سکتا ہے پھر کدی محمد دی شریعت دباغی نہیں ہو سکتا ہے اِنَّا بزرگان دی اکھی انجائے نہیں یا سوتے پہے ہیں لے اچھا اچھا سہنے محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مقدسہ دے بہت بڑا آسان اور اسحل انداز نال او قانون بیان فروایا ہے اور سب تو بڑا اس رب کریم دا احسان عظیم اے ہے کہ او قانون کسے مقصوص جماعت واسطے اللہ نے بیان نہیں فروایا ہے کہ پاکستان دی کوئی جماعت آکھ ہے جو اے ساڑھے واسطے اوہ اکھنے ساڑھے واسطے اوہ اکھنے ساڑھے واسطے بلکہ جس نے بھی کلمہ اسلام پڑے آئے اس نے بعد چاہے جو بریلوی بڑے ہیں دیوبندی بڑے ہیں اہلِ حدیث بڑے ہیں حیاتی یا مماتی یا اجا یا جھکا یا وڑا یا چھوٹا جیڑی شاہ بھی بڑے ہیں اوہ جڑا کچھ بن رہے ہیں اوہ اپنی مرضی نال بن رہے ہیں اللہ بھی مرضی یہ ہے کہ اے چیزاں باد چھو ہوئے ان پہلے جڑا تو کلمہ پڑے آئے ہیں اوہ سنال زندگی نبا وڑا قانون وہ چل سی جڑا قانون محمد دلتے میں اللہ نازل فرمایا کیونکہ بریلوی دیوبندی ہونا شرط اسلام نہیں کلمہ اسلام پڑھ کے تے ادنال غفا کرنا ایک شرط اسلام ہے اوہ قانون ہے عدب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر دا اس کلمہ پڑے ہے کم از کم اس مسلمان نو چاہیدہ ہے کہ اپنی زندگی دی کسے حرکت بھی اندر سوڑے پیغمبر بھی بے عدبی لگا کلمہ بھی سوڑے محمد الرسول اللہ دا ہوئے تے کلمہ پڑھنوالا ہی نہ سورت پیغمبر دا ہیا کرے نہ سیرت پیغمبر دا ہیا کرے نہ بصیرت محمد الرسول اللہ دا ہیا کرے نہ کردار مصطفیٰ دا ہیا کرے نہ خسلت اور عادت مصطفیٰ دا ہیا کرے نہ پیغمبر دی مصررت مصیبت نہ پیغمبر دی محنت مشدت نہ پیغمبر دی سنت سوڑت دا ہیا کرے تو اے یو جائے کلمہ پڑھنے والے مدینے دے مضافات دے اندر کلمہ گو ٹھیر سارے ہوتے ہیں جنہاں دا سرغنہ آئی عبداللہ بن عبیب نے سرور اللہ نے اسے غصے قانون بیان فرمایا ہے تاکہ منافق وکڑے ہوویں مومن وکڑے ہوویں ساڑھی بولی تے اندر آنکھ رہا ویدہ ہے پھلے پھلے تے مایاں مایاں ہو جاویں کھرے بھی وکڑے ہوویں کھوٹے بھی وکڑے ہوویں صاحبِ حق بھی الگ ہوویں صاحبِ باطل بھی الگ ہوویں تاکہ پتہ لگے چوری آلے مجنو کیڑے ہیں میرے محمد پیچھے گردن کتوان والے خوندے والے آشکان رسول کیڑے ہیں میرے محمد الرسول اللہ دی تھوک مبارک بھی عزت قدر کرنے والے کیڑے لوگ ہیں اگر ایک قانون نہ بیان ہودا نہ کھرے گا پتہ لگے ہاں نہ کھوٹے گا پتہ لگے ہاں جیوے آج کل بریلوی دیو بندی انوکہ فیرہ دے ہل دیو بندی بریلوی انوکہ فیرہ دے ہل غیر مقلل اہلِ حدیث دیو بندی انوکہ فیرہ دے ہل چھوٹے ہٹے مالوی ہک دوہ دوتے فتوے لیندے ہل اسی مجھائے ہیں یہاں قانون رب دے قرآن نے بیان فرمایا ہے اگر اصدہ یا آج ساری جماعتہ پہ لگ جاویں خدا بھی قسمِ مذہبِ اسلام دے نام کے دوسری جماعت کا حجود بھی نہیں برسکتا جدا کلمہِ اسلام پڑھے ہیں مسلمانوں سب تو پہلے چاہیے ہیں کہ جس پہ غمبر کا میں کلمہ پڑھے ہیں میں عدب و عوض کرنا ہے جیوے عدب دا قانون خدر اپنے قرآن اتویان فرمایا ہے تو خیر بہرحال یہ میں کوئی اپنی طرف نہیں کہہ رہا سونا محمد معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ خود فرما دا ہے ہور تا ہور رہ گئے میں خود اللہ بھی اپنے محمد لا عدب دا حالا اللہ کیوں خالقِ سونا محمد مخلوق ہے جیڑا پیغمبر خود اپنی زبان نال کہہ رہا ہے جیڑا خود پیغمبر کہہ رہا ہے لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہی ملتحدہ ادھا مانا اے ہے محمد دے پکڑے چھڑاوے خدا سائی خدا سائی دے پکڑے چھڑا کو لیسا اتنی شان و شوقت اور عزت و رفعت والا پیغمبر مگر اللہ فرما دا ہے میرا سونا محمد پاک میں خود تیرا عدب اس وجہ تو کر رہا ہوں تاکہ تی امت نو تے محمد دی عزت تے عزمت دا پتا چل جائے کہ اے ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی دید بے عدبی خود احکم الحاقبین بھی کرنا پرنا اس طرح نہیں کرو قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو کم از کم اٹھارا پیغمبران دا نان لے کے اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے اٹھارا پیغمبر انہوں دا نان لے ہیں اور سب تو پہلا سڑھا بابا آدم اس نوی اللہ کریم نے جدہ خطاب فرمایا نہ تو فرمایا یا آدم یا آدم اس کن انتا وزوجو کل جنہ ذکریہ علیہ السلام اللہ نے خطاب فرمایا فرمایا یا ذکریہ انہا نبشرک بغلا عیسی علیہ السلام دا نمبر آیا اللہ نے فرمایا یا ای سبنا مریم موسی علیہ السلام دا معامل آیا اللہ نے فرمایا ماتل کب یمینکا یا موسیٰ یا نوہ انہو لیس من احلک مگر جدو میرے سوڑے محمد مصطفان دا نمبر آیا اللہ نے یا محمد کر کے نہیں بلایا بلکہ فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المتصر یاسی اللہ فرمایا میں تیرا نان لے کری تیجو سن سد کا ہم مگر ہمیشہ با عزت الفاظ تے القابنا اسلو سڑیا جاندہ جڑی محزت تے بہترم تے موتر شخصیت ہوئے میرا سورہ پہ نمبر جیڈی شاہ لالا بھی بنا منجے تاوی تُو میرا محکوم ہے تُو میرا معمور ہے تُو میرا محبوب ہے میری مخلوق ہے میں تیرا نہ لے کر بھی سد مار سکنا مگر تیرا نہ لے کر تینی سدیا آکر دنیا لپتہ لگ جائے محمد بھی ایدی اچھی شان ہے ایدی حزت تے عدب ہے کہ خود رب بھی محمد نا لے کر ساڑ مارا دوارا دے گا مارا دے گا خدمہ کے مصطفیٰ 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 تکر تکھا گئی ہمیں آکر مالے تیری تعواز ہی نہیں پہ نکال دی ہم میرا عزیز ہے اس تدور نوی سجد کھبے پھیر لیا آکار سن سوڑے محمد معصوم سارے اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور قدر عدب جب تک بندے دے سیرت اور خسلت عادت بے اندر نہ پایا جائے اس وقت تک اس نے مسلمان سڑا مالی ضرورت بولو شبس وہ مسلمان نہیں ہو سڑا اللہ اے فرما دے میرے پیغمبر دا عدب کر پھر بے شک بریلوی سڑا دیوبندی سڑا اے تیری اپنی مرضی دیگا سانو بریلوی دیوبندی نہ لگارز نہیں ہے اساڑی غرض اے ہے کہ تیری زندگی دے اندر جی کسی شخصیت دا حیات عزت ہوئے تا صرف محمد مصطفیٰ بھی ہوئے صل اللہ علیہ وسلم میں تو چلو ایک معروضات جو پیش کر رہے ہیں تا سلسل دے اندر سوڑے محمد معصوم دا نام آ جاوے تو میرے حصے دا ویدلے جو پڑھے کرو صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب دا تریوی سالہ نبوی زندگی دی ہیک ہیک ہار کر دا بلکہ سر دی چوٹی کولو لے کے پیر دی چوٹی چیچی چھنگلی انگل تک پیغمبر دی ہر عداد شاہد بڑیا ہے تا صرف اللہ راہے وہ قرآن بارے کے آیا ہے تو آڑے عقید ہے دا میں نہیں پتا میرا یہ عقید ہے کہ سوڑے محمد الرسول اللہ دے لعاب داہم تے تھوک مبارک دیوی اللہ بے عدوی نہیں ہو بنا دینا دنیا دے ملوانے آکھو لے پچھو بڑے تو بڑا کوئی محقق ہوئے جو محرک ہوئے اس کو لے پچھو کہ سوڑے محمد کریم نے تھوک مبارک سٹی ہوئے تے اللہ اور تھوک زمین تے تھان دیتی ہوئے سوڑے محمد کریم دے لعاب داہنوی اللہ زمین تے ڈگن بولو توڑا ایمان ہے کرمالے میں اینجنی دکارے چھڑھو ایمان ہے توڑا انشاءاللہ مطلب ایمان کوئی نہیں اگر اللہ چاہتا لائے آسو اکھو ماشاءاللہ اچھا اکھو ماشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل واسطے ہوندہ ہے نا آمنہ لے وقت واسطے ہوتا ہے تو اس واسطے توسا جو آدھو پہو بھی انشاءاللہ مطلب اجا تک بے ایمان بیٹھے ہو وہاں ایمان لائے آسو نا الحمدللہ تظہر بھی سا ہے بے ایمان مسلمان لوگ اللہ شاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیف فرمائے آمین سور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عدب ان سمجھو کہ اس عدب تو ہی اللہ کریم دولت ایمان دا دروازہ کھول رہے ہیں اتھو تک اندازہ لگاؤ اللہ نے ہک دن ساری دی ساری دنیا دے سامنے سوڑے محمد پاک دی پاک زبان چو اعلان فرمایا مزے دی گلے ہے حالانکہ سارا قرآن ہی سوڑے محمد دی زبان نے ادا فرمایا مگر کئی آیات ایسی ہیں جنہاں دے مدت لفزاندہ کول کی لفزاندہ ہے حالانکہ سارا قرآن ہی سوڑے محمد کریم نے پڑھ کے سوڑا ہے مگر کچھ ایسیاں آیات آ دیا ہیں جنہاں دے ریچ اللہ سپیشل اپنے محبوبنو حکم فرمادہ ہے کول بولو فرماو بیان کرو تی پھر سوڑے محمد کریم دی امانت دیانت دی انتہا وے کو کہ جڑا خطاب اللہ نے پیغمبر نو کیتا ہے نا کول سوڑے محمد کریم نے او لفظ بھی اپنی امت رو پڑھ کے سوڑے حالانکہ وہ خطاب تو اللہ کئی لو کیتا ہے پیغمبر لو کیتا ہے تو خیر بارال ایک دن اللہ نے خود اپنے محمد معصوم کے بارے خرمایا لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْنِ انات خانہ دے بہلے تھا ٹھیک چلتا رہا ہے اے ہونن بریلر مولین دے گو چلتا رہا ہے بلوچا دیا سکا کری کری لگ دیا تھے در در کے والیاں مکھول دے رہے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْنِ سبحان اللہ اٹھارہ پیغمبران دو ذکر فرما ورد پاک اللہ کریم نے فرمایا ہے لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْنِ مَنُونَهُ بِالْقَوْنِ میرے قول قرآن تو میرا پیغمبر لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْنِ تیرنا میرے قرآن تو پیچھا راند ہے سب کتھا جان دیو نا سب کتھا ماناؤں دا کسی چی تو اگاں تاپ جان اللہ کریم نے فرما ورد پاک لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْنِ مَنُوْ رَبُ وَرْدِ قَسَمِهِ مِرَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ شَهَادَر دے ریا گوائی دے ریا کہ میرا پیغمبر میرے قرآن لَا يَسْبِقُونَ تُو نا اگاں چل دے تے نا پیچھا راند ہے بلکہ جی جی میرا قرآن انہوں آتا جائے اُن یہ اُن یہ میرا پیغمبر تے پیچھے پیچھے چل دا جا رہے صرف پڑ پڑ کے سرائندہ نہیں آئے بلکہ وہم بے آمرے ہی جی جی میں اللہ دا عمر میرے پیغمبر تے آندہ ہے جی جی میں اللہ دا حکم میرے سوڑے پیغمبر تے آندہ ہے تر سب تو پہلے خود میرا پیغمبر کے کرتے دکھا دا ہے یا عملوں یہی میرے قرآن دا آدھاران ہے سب تو پہلے میرا وہ عمد خود اس پہ عمل کرتے دکھا دیندہ ہے یار انہوں نے مو تھوڑی این کرتے پیر ہو جائے ایدھر پیڑ دے پتہ نہیں نہ سمجھے میں مولوی دورہ نہ ہوگے انہوں نے بھی پیر چاڑی یار تھوڑ جائے دے سیڑ دے دعا کرو آجو اللہ شاہلہ اے سار چھوڑے آ رہے ہیں اللہ کریم فرماندہ میرا پیغمبر میرے قرآن دے خلاف قدم بھی اٹھاندہ بولو نا میرے سوڑے پیغمبر دی زبان جدا ہی متحرے کون دیئے تو گھنڈے یا ڈر نال بولو آؤ تھوڑا جیا قرآن دیاں ایتن آل تنو سمجھا چھڑی اللہ فرماندہ ما یانت کو آن اللہ اینو ہوا اللہ وحیو ایوہا یعنی زبان مصفہ دے بارے قرآن فرماندہ ما یانتک ما یانتک تے قرآن دے پارے اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے آزایا کتابوں نے کیا فرماندہ یانتک علیکم بلہ حق اللہ کریم فرماندہ اے میرا سوڑا پیغمبر یانتک جدا اے بولے کتابوں نے یانتک تے جدا اے بولے اللہ فرماندہ اے لوگوں گلتہ ہی کہے محمد بولے تا تائید قرآن کرے قرآن بولے تے تصدیق محمد زبان کرے آہاں فرق اتنا بھائے جدا ہوتو تلے آئے آئے چپ کر کے رانا لے تے جدا تلوٹھی کے آئے آئے چپ کی تے لو پڑ پڑ کے سنا وڑا لے اللہ فرماندہ اے میرے محمد زبان دے اندر ہی آئے بہ نہیں آسکدا یہ میرے قرآن دے اندر ہی رہب تے آئے بہ نہیں آسکدا اللہ نے ثابت کر دیتا ہے یہاں لفظ اللہ نے صفت پیغمبر پہ بولیا ہے وہ لفظ اللہ نے کمال قرآن پہ بولیا ہے مطلب اے آئے قرآن میرا لہ ریب بڑھ کے آئے تے میرا سونا محمد بے آئے بڑھ کے آئے محمد اللہ ماشاءاللہ قرآن دے حفاظت داوی زن میں وار کاؤڑ اللہ میرے نل بولتے رہو گے رہا انشاءاللہ قرآن دے حفاظت داوی زن میں وار کاؤڑ ایک مسئلہ تو انہال سمجھائی جاوا اللہ دے قرآن نال مسئلہ سمجھائی اللہ کری نے فرمایا انہال نحنو نزلنا الزکر و انہالہو لاحافظو او میرا سونا پہ گمبر اس قرآنو تر والا مکارے تیرے قدر انہالینا جمعہو و قرآنا اس قرآنو تیرے دلت جمع کرواما لکارے سمجھنا علینا بیانا تیری زبان مقدس نال قرآنو بیان کرواما لکارے اللہ فرما دے اس قرآن دے محافظو میں تیجدہ اے آیتو اتری آئی ستھی محمد دے دلتے پہ نازلوں دی آئی قرآنو کتابی شکل اعتباد چے بنیا ہے مگر سبت پہلے تا محمد دے دے نازلوں اللہ فرما دے قرآن دے محافظو میں معلومو یا سبت پہلے قرآن دے مرکز کل محمد الرسول اللہ سبت پہلے قرآن دے مرکز وجود محمد الرسول اللہ قرآن دے سبت پہلے مرکز یا سامت محمد الرسول اللہ اللہ فرما دے رہے جی میں قرآنو اثر کھوڑ نہیں لگر دے نازل ان یہ قیامت تک ہوتا ہے پیغمبر دے وجود نومی کھوڑ میں لگر دے نازل کوئی نہیں ہے نارے تکمیر عزتِ مصطفی شانِ مصطفی شانِ مصطفی گالدی سمجھ آئی نہیں ادھیانو آئی ہے ادھیانو نہیں آئی سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے اللہ فرما دے جی میں قیامت تک قرآن محفوظ ہے اسے طرح صحبِ قرآن پیغمبر دے وجود بھی قیامت تک اللہ محفوظ برمات ہے میرہ اے عقیدہ ہے وجود تو اپنی جگہ تے ریا جیڑا کفنے نسوڑے محمد کری اللہ اُسنو بھی قیامت تک دار دار نہیں ہوا دے شاہدہ ہے وجود مصطفی قیامت تک ایسا ترو تازہ راسی اتنے تا تھل گلاب دے اتے آئے شبنم دے کترے نہیں تازے ران دے جتنا وجود مصطفی اللہ دے رضا رانا دیتا ہے کیوں؟ کیوں کہ قرآن پاک ہے رب دی رحمت دے خزانہ انجھے نا رحمت ہے مسلمانہ واسے تا رحمتی ہے رحمت ہے تے خود پیغمبر دے وجود بھی محبت رحمت ہے جتے نبوت بھی رحمت بھی کوٹھا ہوئے تے اس کوٹھے دے جومر رب دے قرآن ہوئے اللہ فرمات ہے دنیا تباہ ہو سلمی ہے مگر میری رحمت دا مرکز کے کوٹھا گھتی تباہ ہو سلم بلکل اتنی گالدی سمجھ آ گئی یہ میرے تمہیدی کلمات ہیں تجڑی میں آیت پڑھئی ہے جدہ میں اتھے آسا تا سمجھے آجو میری تقریر ہوڑ شروع ہو دی میں صرف اتنا سمجھا رہا ہا جب تک پیغمبر دا عدب نہ اپنی زندگی دے اندر پیدا کر تو بھاوے بریلنی صدا تائیں کافر ہے جو بندی صدا تو بھی کافر ہے ایمان دے اسلام دے اندر اس وقت آسی جدہ ساری دنیا نو کانڈ کر لگے دہائے جو میرے محمد بستو مہدوہ میرے محمد کریم دا حیاء عدب عزت احترام بندہ دلو بجانو ہو کے عمل کر کے دکھائے پھر ای ہو جائے معدد مومن متقی آدمی وسط اللہ نے بشارہ سنائیا ہے کہ ای ہو جائے آدمی جدہ سکرات دے آلہ میں چوندہ ہے سارا روح نہیں نکلے ہوندہ سکرات اس وقت ہوندی جدہ تلو سارا روح نکل آتے ایتھے آکے اللہ فرمائے ایزا اببالا غتل حل کو ایتھے درگڑتے اللہ کریم روح نو روح چھڑتے ہیں اچھا میں نویے دسو جڑا خدا ایتھو پیرہ چکڑ دے سارے وجود چکڑ کے اگاں ایتھو اگاں کٹنا اوکھا ہوتا ہے اب بولو دسو موئے نے مردیاں ویک ہے تا ہی نے اور پھر قدید غور کیتا ہے مرنے والا آدمی جتنا بھی لاچارت مریض کیوں نہ ہوئے مرن تو چاند سیکنٹ پہلے او دی اکھا دی تاریخ کدر لگ جانتی ہے بولو آج جو مرد وقت آسمان نو دیکھ رہے آئے سو سال جوے کلامیاں سنگچ رہے آئے اس نے اگے آسمان نو کونی سے ڈٹھا ہویا پھر مرد وقت کیوں دیکھ رہے آئے اللہ دا قرآن فرماد ہے جو اچھا بندہ ہے تو ایک تھے ہی پہ ہویا آپڑا انجام اکھی نال دیکھ رہے ہیں جو گندہ بندہ ہے ایک تھے ہی پہ ہویا تو ساپڑا آخری تکانہ اللہ وہ ایک تھے ہی مکھا اور انہ دواندہ نقشہ ربد قرآن میں بیان فرما ہے تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ظَالِمْ تے بے حیاء تے مشرق تے بلدی آدمی تے جدہ موت آدھی ہے آندیاں نالی اللہ دے فرستے يَذْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْوَارَهُمْ او دے موت تھپڑ مار رہے شروع کر دیتے جڑے لوگ آدھن نا جو مرنے دے بات اللہ پوچھ دا ہے مر ربوں کا پوچھ سینا بابا نالا لے در وے دھابے تو داس پوچھ سی کے نہ پوچھ سی مر ربوں کا من نبیوں کا مادینوں کا قرآن پاک آدھن جس طرح میں اس مجرم تے مشرق تے موت آندی ہے فرستے آندیاں ہی کہندے نہیں فی مکن تُم کہاں تھے تم حالت بہوا عالم اسی ہر حالت رجال اللہ کہو رہی بولو آندھی ہی پوچھتے ہیں فی مکن تُم کیے کردہ رہے ہیں کچھ تیرے ہیں تیرے گھرد قرآن کوئی نہیں آیا محمدی سنت لبیان کوئی نہیں آیا تیرے تک پیغام پیغمبر کوئی نہیں پوچھیا شراب کیوں پیتی ہے ڈاہی کیوں منائی ہے سنا کیوں کیتا ہے شراب کیوں پیتی ہے سود کیوں کھاتا ہے تیہ داہک غصب کر کے تے حجو کرتا رہے ہیں لکھ لانا بھئی فی مکن تُم تتھے تُو بھوگلتاری حقی ہے اے اتھائی اللہ پاک ہو تے کلو سوال جواب شروع کر دیندہ تجڑہ ہوئے نیک بندہ بواہد بندہ پیغمبر دا عدب کرنے والا حیاء مصطفیٰ کرنے والا یہ اجیب جیدہ موت دا وقت آنگا فیرستی آجاد دورو گاندے ہیں اے مرنے والا دیکھ رہا ہودا ہے یار انہوں میں دکھتا کبھی کوئی نہ آئی اے کوئی نبی مخلوق میں نظر آ رہی ہے پہلی دفع جن فیرستی دیکھ رہا ہودا ہے ان کبرا میں لگ جائے اللہ فرما دو جلدی کرو جلدی کرو میرا مومن پریشان نہ ہو جائے جلدی جاؤ دے انو آنکھو پریشان نہ ہو سلامون علیکم ادخل الجنہ بی ما کنتم تعملو پریشان نہ ہو تیزو اللہ سلام پہ دیتا ہے ادخل الجنہ دوئی دنیا دا حسابہ پہ کیا مدروح ہو سی پیا ادب مصطفیٰ کرنے والے نو اجو بغیر حساب تی جنہ تا داخل نصیب بی ما کنتم تعملو تا انو اصا ایڈی عزت تا دیتی ہے کہ صرف خالی نعرے تو نہیں مارے غلامی رسول میں اصا جا رہا ہے اصا ایک پروگرام تھے اس دن انہ دن وہ جلو شلوس آئی ویچ کوئی ہوندے نا شرارتی دی اس اگلے نعرہ مارے آہاں غلامی رسول میں پچھو ادیان کو چاند نوجوان انہ کے حلوہ بھی قبول ہے بی ما کنتم تعملو جی ادب کیتا ہی تو اس دن تکے کرنا پوسی بولو بولو تو صحیح جیڑا بندہ دا ہی منہین دا ہے رگڑا اندہ ہے او دا منامنا چلو ایک الگ گناہ ہیں حکم انہوں اے دسو ایسا آدمی نبی دا ادب کر رہے ہوں دا یا گستاخی کر رہے ہوں جی ہون نہیں بول دے میری گندی عادت سمجھو یا میری شدت مزاج سمجھو میں ایک قدی نہیں پرواہ کی تھی کہ یار اینج دی تقریر کریے جو پھر قلعہ میاں سنگا لے واطمہ انہوں بولان میں جتہی جانا اے سوچ کے جانا کہ پتہ نہیں پھر اللہ زندگی اچھ موقع دے لے جانا دے بھائیو جڑا قانون رب دے قرآن نے بیان فرمائے توڑے عمال توڑے عقیدہ جو بھی ہے جڑا نبی دے چیرے دا ہیا نہیں کرندا اے سوڑے محمد دی بے عدبی نہیں کردہ اے سوڑے محمد دی بے عدبی نہیں کردہ اے سوڑے لکھ پیغمبر دے چیرے دے بے عدبی کرنے اے داڑی سرے میرے محمد الرسول اللہ دیا ہے سوڑے لکھ پیغمبر آئے ہیں تو باریش پیغمبر آئے ہیں فکر دا کوئی مسئلہ ہوئے ائیمہ مجتہدین اگر متفق ہو کے ایک مسئلہ دو تے اتفاق کرلوین اپنے اجتہاد دا انا دی اجتہادی اسطلاع دے مطابق آکھے ویندہ ہے بھئی ایس لتے عمل کرنا واجبے کیا ہے واجبے چار امام رل کے کسے مسئلہ ہے اجتہاد تے اتفاق چکرن اوہ واجبے ہیں تے جیڑے عمل تے سوا لکھ پیغمبر اتفاق کرن بس تو حسنو منایا تے سیسو بٹا کافر دو یہ تے کون ہو سکرن اے او گناہ ہے جنا تو ظاہری طورت محمد دی بے عدبی کرنے زلا بندہ کردہ ہے چھوپ کے کردہ ہے شراب پیندہ ہے چھوپ کے کردہ ہے اے تو پیغمبر دی بے حیائی اوہ کردہ ہے جنہی رنے تے چار جنہی کھا رہے ہیں داڑی منا کے دندنا رہے ہیں تو مطلب یہ سمجھیندہ ہے بھے میں ایک کیتی وضا پیغمبر دی بے عدبی جڑا ہوندہ نہیں کرلاؤ اس سے جو میں اپنے باپ دا دفاع نہیں کر رہا میں عزت محمد الرسول اللہ دا دفاع کر رہا داڑی رکھائی سو ہون انشاء اللہ ناکھیا ہے رکھاؤ گے جڑے منا کے بیٹھے اوہ نہیں بول دے یار ارادہ ارادہ جان دے ارادہ تک چلے دا نہیں آ رہا سنت محمد الرسول اللہ عدب محمد الرسول اللہ خیر بارال اللہ کریم نے فرمایا لا تو قدیمو بین ید اللہ ورسول اللہ میرا رسول دا جدہ ہی بولا جائے تیرے تو ہی حرام ہے کیونکہ زور میرا لگ دا پہتے پانی تو سا پین دے رہو اتنا انصاف ہی ہے اببہ جی رحمت اللہ اللہ وہ انجے کوئی بیٹھائی مجمید اندر گھرمی دا موسم جو ہے کوئی بندہ اٹھے پانی دا گلاس لے آکے تو مولوی صاحب نو نیتا انہاں نے بیرکے انہاں آکے لاؤ بھی تماشا ریکھو سون دی گاں پہ یہ کل دا داند پہ زور میرا پہ لگ دا پہ آس میاں دی اور ان لگی ہے چلو خیر بہرحال اللہ دے میں بوں محمد معصون صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے فرمائے کہ میرا پیغمبر جدہ بول بولندہ تکیڑی کتابی چھو بولتے جدہ بول قرآن کلام اللہ دا سی وہ بولتے پیان میرے محمد الرسول اللہ داند اے بھی اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دا تحارف چکرائے لا یس بکو نہو بالکول میرا پیغمبر میرے قول قرآن تو اب گاں ودھ کے فیصلات بولو بلکہ جویں جویں اللہ حکوم دیتا جارے انجے انجے میرا پیغمبر عمل کر کے دکھاندہ جارے اے جدہ توڑا ایمان مضبوط ہو جائے کہ پیغمبر اللہ دے قرآن دے خلاف قدی زبان متحرک کر سگتا بولو ہورا اگلا کم کیڑا کرنا ہے لا تُو قدیمو بین یدہ اللہ و رسولی میرے رسول دا جتھے بولا جائے اس دے بولتے پار کسے دا قولتے بولا چال سگتا بولو کیوں کہ میرے پیغمبر دا بول حتمی بولے یقینی بولے آخری بولے اس دے بول دے پار کسے ہو رہا مولی تے پیر دے بول دی ضرورت بولو جڑے من دے ہو نہیں کسے نویں یقینی بول بولن دی جازت نہیں پھول میرے خیال دو چار بول پیغمبر دے سنا چھڑی اللہ دا پیغمبر بول پہ آپ بول دا ہوئے تے اگو کلیم اللہ اپنے باپ دی کتاب چکے لے آئے اس سے جا ایمان دی رتیوی موجود نہیں ہونی ہے نہیں سارے بولو نہیں تے جس بندے نے ساری دنیا نو چھڑ دیتے تے میرے پیغمبر دے بول تے کھلو رہے اللہ فرما دے میں ای ہو جائے بندے نو ایمان دے اندر داخل کر دیندہ اے بندہ ہوڑ اسلام تو باہر ہے نہیں بولو نہیں اپنے ایمان نال دسے آئے نکاہ تیرا ایک عورت نہ لوگیں تویں ادھنال اہتے موعدہ کی تے کپل تو او سکھے ملک تو ایسا کہ میں قبول کیتا ہے تے او سکھے میں اپنے آبنوں تیرے ملک کر دیتا ہے اور جدہ ایک جوڑا بند گیا ہے تے والوی میاں جی اوری لٹکتے علی ناساں باہر مار دے رہے جاوے گا اپنے ایمان نال دس و گھر واسل سکتا آخری طلاع کو جانی ہے اس بیوی دا میاں نال تعلق نہیں رانا تے میاں دا تعلق بولو تو صحیح یار جی شکر ہے تو تو بچے بیٹھا ہے نا اوہی ساڑھیاں دیا نے نا کوئی باہر چو تا نہیں آئی ہوئی اے ساڑھی تربیت دا اثر ہے جو اتنیاں باغی ہو گئے ہیں جو کہنے دیا ساڑھا جی سمت ساڑھی مرضی او کوئی انڈیا چو ہندو تا نہیں نا آئی ہیں پاکستان دیا ہے چلو خیر بارال اے جوڑا کبھی چالن سگدہ بولو اللہ فرمان دائے تیرا میرا عجاب قبول ہے تو میرے نال وعدہ کی تا ہے لا الہ اللہ تے میں تینوں آنکھیں آئے کہ میں نو تو اکیویں مانی آئے ابو اوج کر کے مان جیے میں اللہ نے تینوں آتھی آئے مان تے اقرار کر محمد الرسول اللہ کیا مطلب ہے اللہ فرمان دائے تیرے مولویاں لیں توہید ہی میں نو نہیں چاہی دی تیرے برے لیتے دیو بریاں لیں توہید ہی نہیں چاہی دی میں نو اوہ توہید چاہی دی ہے جڑی محمد الرسول اللہ جڑی میرا محمد الرسول اللہ بدہ بجان کریں گا ہے جدہ تیرا عجاب قبول تو میرے نال وعدہ والت اللہ کو ہورا مولویاں دے بدہ مرے دا ہے کبھی بزرگ دے کول بدہ چاہدہ ہے کبھی یارویاں کسی دیاں کھاندہ بدہ ہے کبھی کسی دیاں پوتریاں جا کے بھی تھا بدہ ہولنا ہے کبھی کسی دیاں ہاتھریاں پیتہ بدہ کریںڈہ ہولنا ہے کبھی کسی دی کھ BIG دہ دہ ہوںڈہ کبھی کسی دے اٹھا نو چندہ چٹھنے دہ ہولنا ہے کبھی کسی دے لٹر تے پولے چاہ کے دے گھل دھتی پھڑ توڑ ہوڑا ہے مچی میں دے نا تے پھولے تُو عروری تُن چو کےوں تے گھلے بہھارے ہولا ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں نیاں پہ بیوی آلا رشتہ نہیں رانا اینجے والا خالق در مخلوق آلا رشتہ راندہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر بھی اسلام علی رکھتی کوئی نہیں رانی اسلام دے اندر یہ چران آئی تبرتے رومن نہ پونے جیدے دا الہجاب قبول ہویا گئے والا اسے پیغمبر دا عدب کر اسے محمد تھی صورت دا آیا کر اسے پیغمبر دی صورت دا آیا کر کلمہ میرے محمد دا پردہ آئے تے عمل مولیاں دیا کھیلا کے کردہ پہ آئے لہذا تیرا میرا جوڑ نہیں آسکتا لہذا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دے بارہ فرمایا ہے لا تو کرتی ہو گئی نا ید اللہ حرسول جیتے میرے پیغمبر دا پودا جائے جیتے میرے پیغمبر دی آدھا آ جائے جیتے میرے پیغمبر دی آدھا آ جائے جیتے میرے پیغمبر دی صورت دے خسلت دے آدھا دے کردہ آ جائے اُتھے رومن نہ ساری دنیاں ایک پاسے ہوئے سارے ملہ ایک پاسے ہوئے سارے آکامبر ایک پاسے ہوئے سارے بزرگ ایک پاسے ہوئے اللہ حرمان دے انہیں چند نمید لکھنا لے دیو اچھے دا کوئی نہیں لکھ دا چکرہ لحمدللہ کوئی نہیں لکھ دے آج دل کریں دا پہا ملو مدہ کوئی گھون لگ گئی ودہ ہے اللہ حرمان دے انہیں چند نمید لکھ دے اللہ حرمان دے میرے پیغمبر دے بولتے تو کھلو رو میرا وعدہ ہے لئی صلح و سلطان اللہ اللہ لزین آمنو وعلا رب پہ ہمیتا بککلو ایک میں اللہ تے امید رکھے کھلو رہا ہوں ساری دنیا تیرے مقابلے جا جائے میں نو راب ہوں اور ہوتی کا سامیوں مومن جس نے میں رب تے امید یقین جا رکھے آئے ساری دنیا میں تے صدی ہے نگری ہو جائے سچے مومن بھی کانٹ میں لالا گھر دے دو نہیں ہوں نعرہ سبیر اللہ حرمان اچھا تا مارے آکر مالے آئے نعرہ سبیر اللہ حرمان اسمرے مصطفی لاما کاریکلی ملاکار مزدانی مرکزی شاہدی و سنن اللہ حرمان اللہ حرمان حق دیتا ہے نا بھائے ہوں ڈلی ڈلی ہیں یہیں پہ رہے ٹھیک بیٹھے ہو رہا ماشاءاللہ تو میرا خیال ہے بھی ہوں اپنے اصل موضوع تے آئیے سورے محمد الرسول اللہ جس کے دال پہ بول آ جائے اللہ حرمان سجے کھبے دیکھ ادھر ادھر ٹپے مارن لگ جائے نہیں جی ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے ہمارے اکابرین نے تیرے اکابرونجن سارے جہنم ہیں سانو تیرے بزرگوں پہ اکابرانہ بھارز نہیں ہے مسلمان اگر اسلام نے اندر رہنا چاہتا ہے دنیا ساری دوست جائے مگر مسلمان اللہ دے پاک پیغمبر نے بول بولیا بول سنائی ہونا جی تے سوڑے پیغمبر بولو بولو اللہ دے پاک پیغمبر پیغمبر ہوئے جے تُو بہا بھی بانگیوں تاں جناب توید لکھے تے تیری دکان ماند کرا دیلنی بولو اللہ بولو قرآن پاک قرآن پاک اے زاہر پہ حد فرمیندہ جتھے موت آ جاوے اُتھے حیات بولو جے تُوڑی حیات تے تُوڑی موت بولو تے جڑا مڈھو موت نو ماند نہیں نہیں ہے انجھے سمجھو نہ اوہ پیغمبر دا کچھ لگ دائے تے نا پیغمبر دے کرو ماندہ کچھ لگ دائے تینجھے ہے جی چلو دوے لفظیں بے انتر چاہ سمجھاواں جڑے آ دین مرد شرد کوئی نہیں نکل مکانی کروئے ایک جڑا تُو اٹھ کے تے دوسری جگہ مونتکل ہوئے مونتکل انتکال جانتے ہو اوہ جڑے پٹوواری چڑے ہیں انتکال ہوئے ہوتا ہے مونتکل ہوئے ایک جگہ تُو اٹھ کے تے دوسری جگہ تُوڑ گئے ہیں اللہ فرماندہ ہے ہاں ہاں تُوڑتا گئے ہیں اگر دنیا تیران دے ہیں ہونو تُوڑ کے کدے تُوڑ گئے ہیں آخرت آلے پاس ہے کی دے؟ ہونو اُنا تَ دُنیا نال جوڑ بولو تِن آلہ کھڑا نئی نئی کی تیرے کل دلیل جناب لَيَسْمَا تَرْعَنِ آلِهِمَ ایک جُتھیاں دی کس کار ہی سُن دے پایا دے ہیں چنگا بھلا نیک بندہ حاجیس ہے بھائی متقین آئیں مرن دے بعد ایک ملوم دا ہے کہ ایک دائیں جُتھی چوڑ آئی جیتی نظری کی دے لگی بھائی جُتھیاں دی کس کار اور دا کام ہی کوئی دے ہیں جُتھیاں دی کس کار پہا سندا پہا ہے جُتھیاں دی کس کار جو سندا پہا ہے تائم ملوم دا ہے پپنا کھڑے دے اندر میری جُتھی کائیں مر بے چاہ رہی ہو نہیں خدا دا خوف ہی کوئی دے ہیں جُتھی دا نہیں ارمان میں کہوں پیرو لاکھے تا نہیں آئے جُتھی تا ہو رہی مل گئی ہیں مگر دیکھو مسلمان کتنا گر چکا ہے خدا دے گھر رچ آیا بیٹھا ہے دین سنن واسطے آیا بیٹھا ہے مگر غطوی اپڑی عادت مجھو ہے چوری خدا دے گھر رچ کار اجام مسلمان ہے اے اتھے بہر تُسا ایک ٹھنڈے پانی کولر لا دے ہو تو گلاس اگر دس روپئیاں دا پلاسٹک دا بھی رکھنا ہوئے تو دے واسطے پنیار پیدی جنجیر نال لانی پاندی لانی پاندی کے نہیں کیونکہ مسلمان تے اتنا اعتبار ہو چکا ہے بھئی یہ دا روپئیاں دا گلاس بھی چھوڑا واسطے تیار ہے اللہ کریم فرماند اللہ یا ملکون موتا خدا و حیاتا موت و حیاتا مالت کون ہے اچھا جڑے مر گئے اند بیواتوں اللہ دا قرآن کے فرماند ہے اللہ یا بہت سوما موتا یا بہت سوما اند بیواتیں یا بہت سوما موتا یا بہت سوما موسیقی 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 اللہ اللہ اچھا میرے دسو رزاک اللہ رزاک اللہ میرے کپڑ درخواہ دکھو گیا چھوڑا پھلا شلانو تے دوئے نمبر تے میرے نوجوان عزیز اٹھے ہے پیسے ہیسے دے مرواستے پیسے نہیں دیوئے دے این محبت بچھے دی این محبت و زنات خان تے کیوں نہیں زکر دیو چلو اللہ پاک جذبات قبول کروائے اللہ دل دے اندر مزید اپنی کلام مقدسی محبت ادا فرمائے بہرحال پیسے ہیسے نہ سٹے کرو پیسے ویل نہ کنجرہ تے سٹی دیا اصلاحمدللہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سوڑا رہا تو سورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن اُس جیسا کون دنیا پڑھ کے سنا سکتا ہے جہاں دی سورت بھی آلہ تے جس دی حسن سوت بھی ساری دنیا دور اصلاحمد مطفیٰ وہ سورہ محمد الرسول اللہ ایسا اثر ہوندہ ہے زبان مصطفیٰ بھی اندر اب جالہ دا ہی کوشی کرے لا تسمعو لحاظ القرآن محمد دا قرآن نظر سنے انہوں نے پتہ آئی جس نے کنگیاں کھٹیاں کھل کے محمد دا قرآن سنے آئے محمد بھی آواز سنر والد دل نوچیر کے پیچھوان ہوئی نہیں اُم منر جے مجبور ہو جہاں دیان نا پر ہی مر والد مقالبہ آسکدہ ہے نا پر والد ہی سواہد رو آخر خیر بارعال توجہ کرو میرے در اللہ بے پاک پیغمبر نے فرمایا سنر والدکان اللہ بولو نو سرے اللہ جیڑا مردیاں دے سوڑن دا قائلے اس تو وڑھا پیغمبر دا پے عدب ہو ہو موڑ بولو سارے جے ایمان دے وچہ رانائی تا میرے پیغمبر دا عدب کر تے پیغمبر دا پور جتھے آ جائے مسلمان ہو تھے روک جاندہ اچھے میں ملتا انہوں آیا ہوں سفر کر کے آیا ہوں تو انہوں بول چیزا میں نو کھوا چھڑو تے جدا میرے بولن دا دا ایم آئے تو سا اکو اپنا حلہ گلہ شور شورا باشرو کر دے ہو اپنے ایمان نال دا سو میرے آئے دی تو سا عزت کرنی آئے یا بے عزتی کرنی آئے بے عزتی ہے نا آئے میں مان دی محروضات نو غور نال سول نونا ایہا میں مان دی عزتی کرنی آئے محروضات نو غور نال دا سو میرے آئے تسویہ ہوں ہی پڑا دے رہا جاؤ مگر جتے بولن دا تا ایم آئے تو آقے نانا بس تا ایم بولن ضرورت کوئی نہیں اے مسئلے تو آپ نے گھر میں سونا تا پھر میرے ہی تے آئے دا کوئی فیدہ پہنجھتا بندہ نام سوڑے محمد کریم دا نام آئے دا ہنگوٹھے چوملے اندہ آئے آدھے لاسانی سورت واہ آئے تے جدہ بیرے پیغمبر دا بول آئے تا سوکھڑاں ترہ کانڈ کر کے بے جاوے تے نو خلے مارنے چاہی دینے کے نئی تے نو پولے لگنے چاہی دینے کے نئی سوڑے محمد اتھے بولا جاوے اس ستے حدو دا پاکانے آئے کہ ساری دنیا نو چھڑ دیتے پیغمبر دے وہ اللہ چھڑڑ دی جازت کوئی نہیں آئے اللہ فرما دے رسول اللہ وہ حفظ رسول اللہ بھوندہ جا رہا ہے اوہ لگو پردیو چو سننے جانتے بے کھڑاں لگ کانڈ ہے دو پھیرہ جا رہے ہیں اللہ دے فرما ہے ونیوں فرانہ مرادنوں میں رہدہ پیغام سنا کے خیر بارا جس رکت جان لگے میں اس رکت وہ نے دعا کی تھی اللہ ساری دنیا نو چھڑ دے مقابل وقت سے جانے ہیں اللہ ساری دنیا کو دلی مرادہ بھی پونیاں فرما دے پہلی دعا ہے مرادہ بھی پہلی دنیا جانے کو دلی مرادہ بھی پہلی دے مرادہ بھی پہلی دنیا جس رکت جانے ہیں مرادہ بھی پہلی دنیا جس رکت جانے کو دلی مرادہ بھی پہلی دے مرادہ بھی پہلی دنیا جس رکت جانے کی تھی پیغمبر ہے خود پہ آدھا ہے کہ میرا وزیر بھی بنا مطلبہ بیشارت نے بھی خود کی طائس والناوی منتخب وہاں پیا کرنا ہے اللہ میرا وزیر بھی ہوئے مگر ہوئے تک میرا پیرا آرول ہوئے مگر جدا میرے محمد الرسول اللہ دو آمد آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمادہ بابا زعلان کا بزرک فرمادہ بھی نہیں ہے کہ تیرا آسا وزیرہ ہو رہا سے دین کو بکار چوڑا فرقی ہو جائے کہ موسیقا وزیر موسیقا چھوڑے محمد وزیر خود رب دین جوڑا مر کے آرہ ہے سہر بارا لے جدا دوائیں پیار اکر لکے اللہ ہوتے تک میمہ ہوتے اندر حرام پیتہ ہو رہا ہے اوکی دائیں اٹھی کے لیے چھتے کھتے ترم سانے گاتے نہ فیٹ ہو جائے بابا تو پیالا اپر دینے برزرک دیننا اللہ دے پاڑا 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 دین اللہ آ 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 یاد ہے یاد ہے یاد تھا ہی کیتی بدو کیدہ اتھے تو سا آپ کھلو تے آئے دو لڑ دینوں درمیانے چاہتھ پاکے تے این کر کے جھٹکا مارے تاکہ گتھم گتھا کو لو چھوٹ جائیں جو میں جھٹکا مارے چھڑایا ہے کبتی دے مون ڈوٹے کھپا ہاتھ لگائے فاکزاو موسیٰ فاکزاو اللہ ہی یہ اس بج نسیم تو فائنل گھوٹی مہن نسیم اللہ میں تیرا پیغام میں تو ہی تلے کے جار مراؤنا اپنا تل یاد آجا ہے تے او سامو پکڑ کے جیلے اندر میں سٹھ لے اللہ میں نے جیلے چوانجان دہ در نہیں میں نے تا فکرے سگل دا جے میں اندر ترگیوں تل لادی سٹھاں کون مارے گا تیری تو ہی تب بیان کرو کون ہوئے گا اللہ میں نے گریفتار واندہ فکر نہیں میں نے تتہید تو ہی تھی فکر ہے توجہ کرو رگو اللہ کی پیانا جواب دینا میں جیلے گلتے سمجھانا جانا اور لگو کی پیانا جواب دینا لا تخافہ لا تخافہ سمجھانا جواب دینا اندر اندر ماہ کو ماہ اوہ ڈروں نہیں پریشانا مغمون جیڑا میری تو ہی تے چلنالا ہوندہ ہے اوہ تُسا اے نہ سمجھیا ہے اصدو کلے لیندے پہنائے اننی معاکمہ جیتھے تو سدو سو تریہا میں اللہ بھی توڑے مغمون آئے آئے میں اللہ بھی توڑے آئے بولو تو سیاد آئے دھیک دوئی گل گول لگری میں فرمائی اللہ آئے 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 ساندے لال لڑائی کرنی آئے آتھا پائی کرنی آئے آئے دو کمزو ہو رہا ہے خدا آئے 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 As وقت توانی پہ گوشریہ کلانو سنو اللہ کارے توانی پہ گوشریہ کلانو اللہ کارے بولو اے اپنے ایمان لازم آج توڑی اللہ کسی دے کیا رہے نائی نائی بولو جوڑے یہ لوگ آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیت جائے اوہ سے انہوں گھوٹ کے جب پھی پائی گھوٹ کے ملے اے مان گیا تھے سبق نہ دکھا دے رہے اللہ دے لا بدریکو اللبسار وہ ہوا یدریکو اللبسار کوئی اکھ میں نو نہیں دیکھ سکتی میں نو کوئی اکھ میری آکھت ہوئی چھوٹ کے اوہ نو کوئی ویکھن دی تاکہ تھے اللہ دے پاک پیغمبر یہ مسئلہ پہ سمجھیں گے ان کے پردیاں چو سوڑن والا کاؤنے اللہ پردیاں چو ویکھن والا کاؤنے اللہ سارے بولو نا اللہ 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 موسیقی 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 سہرہ محمد ساری پاہ ہے جادو ساری پلیت ہے کیا ہے پلیت ہے کہ نہیں ہے اللہ خود عدد لیکن الشیاطین کفر یعلمون الناس سرسہرہ اے شیطان پلیت کم کافر تکاہ اے کفر تکاہ اور میرا محمد حجوم تکاہ گیا میرے محمد دی جتی حبارت لگتر والی خواب دی جتے رہی کوئی نہیں آسکتا میرے محمد دی ہر عدام اللہ پاک کے ساتھ ہوئے رحمت دا مرکز تو دوت شیطان غالب آجائے مسلمان دا ایمان نہیں ہوسکے جا الحق و زہقل باطل بولو باطل زہقل باطل پیغمبر باطل نو نسامن آیا آپ نے اتھے غالب کرا رہا ہے نہیں آئی ہے اے کوئی ساڑھا کوئی امتیازی مسئلہ نہیں ہے اے عدد محمد اللہ سور میں بیتھا بیان کردہ ہاں تو سور محمد میرے سونے محمد کریم دوتے اگر جادودہ اثر ہو جائے پھر سانو آج اتھے کسے آن دے رہا سی نہیں نہیں دیکھو جتھے بندے دے سجن ہوندیں اتھے دشمن جتھے کالے والوں میں تو بیچ چٹے بھی ہوتے یہ سلسلہ کیامہ توڑی جا رہی ہے ہر بندے دے سجن بھی ہوندیں اس وقتا ساریاں پارٹیاں رل کے پی ڈی ایم دشمن کئی دے بڑے کھلے آلال پانی ضرورت کوئی ہے کسے جادو علم لکھ روپیہ دے کہ عمران وائنٹر کا آچھا دیم انجھ کرنا ہی سکھلے اتھے رہی زور چل اینا غریبان تے زور چل اینا للوٹن بھی خات اللہ اللہ بھائیو میں کس بار مولیاں میں تو غلامان مصطفیٰ دے ادنا تو ادنا تو ادنا تو ادنا دی جو دیاں دنو میرے اچھے رہنگی آئے کوئی پاکستان کے جادو کر کے کلی مولا کیسے دا کوئی طویز نہیں چل کوئی جادو نہیں چل دا یہ میرے جادو نہیں چل سکتا میرے وہ ہم ابھی کرسان ہی بڑی آ جس پہ پیغمبر سلاخان خود رحمان ہوگئے ہائے ہائے اللہ فرماندہ ہے ہر پیغمبر جیڑھ بھی دنیا تے آیا ہے خودی میں عزت رفض اعلان کی تھا مگر جدا میرا سونا محمد کریم آنے لگا ہے نا ہر پیغمبر نو اکھے میں تو اپنے دور دے اندر میرے اس محمد اعلان ضرور خطیب الانبیاء جس دی آمد تو پہلے سو لک پیغمبر آنو اللہ نے ستین سہیتری بڑھا جائے میرے محمد تی آمد تی بار ایسا پر مبشرا پی رسول یعطی من بادی اسم احمد حیل کو بشار دی خوش خبرین میرے باہ ایک ایسا پر آمد جس زمین محمد ہو رہے عشق سے آمد آمد کیا یہ لطفہ یا حسی جدہ سوڑا محمد کریم آیا نہیں کہ دنیا پہلے مونتظر نہیں سوڑا محمد کریم جس ٹیم آیا ہے لوگ انو اللہ فرمائے او خیال کر رہا ہے ایک پچھلے میرے جس خم میرے سنا خان خود رہا کرتا سوڑا 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 ملے پہن کر ستے اللہ پہنے بٹھے جی ٹھیک بٹھے ہو میں تقریباً دو چار رکوع قرآن پاک دے پڑھے سوڑے محمد الرسول اللہ سوڑا 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 کوئی نہیں ہے ایک تب عدوی کی دی ایس دو نال ایلی ادھا پہ آیا کہ جنا جادو اجد چلے آیا کہ پیغمبر دے داری مبار رکھ لے وال وی گیر گئے ایتھو تک ہوئی لکھڑ والے آنے لکھ چڑے آئے کہ سوڑے محمد کریم دے اندر مردمی قوت بھی ختم ہوگ جادو دے اثر دی وجہ تو پیغمبر دے مار مستقل سیان دے مریض ہوگ بھائیو میری تذبان بھی ان الفاظ دے ادا کرنے واسطے آمادہ نہیں ہے مگر انا لوگ دا جگر آئے جڑے سونے محمد بارے ہی ہو جائے الفاظ لکھ دیں دیں تفریق کوئی نہیں اتھ تیرے میرے سامنے تا آئے تو وجود محمد الرسول اللہ ہے جڑا میرے پیغمبر دی عزت نہیں کر دا اللہ دی قسم مال گیاں دے فتو کچھ بھی ہو جڑا عزت پیغمبر نہیں کر سگ دا اے تے نال دا حرامی دنیا تے اور بولو جڑا اپنے پیو دا ایک تو کار زدہ آئے لہذا اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے فرما آئے لوگ ہو لئی سلم سلطان اللہ اللہ زین آمن حتی شیطان جہاں اللہ دے دربار جو دھدکار ہو یا جہاں رہے اللہ نو دف بے عزت کا اہ دیکھ لے میں تیری عزت رٹھ ہو دی کا سمئی میرا اللہ لاؤ اجمائی سارے آنوں میں گمرا کرنے اغوا کر لانے اغوا کر لانے اغوا کر لانے دو لگ ساری پولی دے اندر مان آئے میں اپنی پولی دے اندر مان پی کر دا اغوا یعنی کسی دی عزت نو نی لام کر چھوڑنا تے کسی دی دی تے بھرنو کٹ گے لائے جان او این یہی ہون دا جو پہلے کسی دی دی تے بھرنو او بے بھرنو 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 مہ بھرنو 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 موسیقی 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 بولو یوسف علیہ الصلاة والسلام بہر پہ نکل دل وستبا قلبا وقت جتو کمیسا ہوں میرا دو بولے جدہ بیر نکلے پچھو عورت نے یوسف دے پچھلے پاس اگریبان چاہتھ پائیس ہاتھ پاکے تے پچھا دے رکھی چیائیس کڑتا پھٹ گیا ہے خیر بار آل یوسف علیہ الصلاة والسلام بیر نکل گئے اگو اوسف گھر آل آیا کھلو تا نار کازی اور کزا چیف جسٹس ساکر نظار بھی آیا کھلو تا چیف جسٹس دیو تے آیا کھلو تا یہ سوکت تو سووے خیان ہے کہ یوسف تا کپڑیاں چیتے میری گھر والی کپڑیاں توں خیر بار آل جڑی میں گلت آنوں سمجھا گوائیاں دیتیاں گئیاں جڑے لوگ آدنوں تھے کہ بچہ پہ آئی تے گوائی دیتی ہے بلکل جھوٹ ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے شاہد شاہد و نامین آہل اہاں آہل اہاں اللہ فرماندہ ہے اسے عورت دیرستے داراندے چیف جسٹس ساکر اووے کے فیصلہ پہ کردہ ہے جہدہ کھڑتا اگلے پاسو پھٹیا ہوئے ہیں اگلے انسر کے یوسف مازلہ جھوٹھے تے تکار والی سجیہ تے جے ایتا کڑتا پچھلے پاسو پھٹیا ہوئے ہیں پاکا جبت وہ انا سواد کی والتے ری کھکھار والی جھوٹھی ہے تے یوسف جڑے سجیہ دے سردارے اور اگو اللہ تا قرآن کیا فرما رہا ہے قَذَالِكَ لِنَسْرِفَ عَنُهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا مُخُلَّ سِیرِ اللہ تا قرآن کیا فرما رہا ہے اوہ اینجای اصا اپنے مخلص بدیاں دے وجود بے حیائی دا رخ بھی موڑ دے نے گا ہے اصا انہم بدیاں دے نیرے بے حیائی نو لگانی نہیں دے دے جنہم بدیاں نو چُڑا رہا لگا بولو لفظ بولے مخلص یوسف قیدہ چُڑنے ہوئے تے اے شیطان خود کھلا دا ہے جنہم تُو چُڑنے ہوئے اُلنہ تے میرا دا بولو نہیں چل سکتا تھے یہی گل شیطان مانے آئے کہ پیغمبر تے میرا دا چل سکتا نہیں ہے شیطان مان گیا مگر مولوی مان دا مولوی نے مانے ہیں اے آدھا جو نہیں والوی جادو برا کا نبی تے جادو چل گیا ہے اللہ فرمان دا جیڑی گل نو تا شیطانی منی کھلوتا ہے کہ مخلص بدیاں تے میرا زور نہیں چل سکتا میرا اُنہ تے زور چلنا ہے اِنہ مہا سلطان ہو اللہ اللہ دینا جتا واللہ اونا ہو واللہ دینا ہو ممی یو شد کو میرا اُنہ لوگا دتے زور چلنا جڑے مشرک چوکے مشرک بھی پلی تے تے شیطان بولو رہا شیطان پلی تے تے مشرکی اِنہ مل مشرکو ناتا ہی یہ بول ایتھے ہی ہے ایتھے تکی دے فٹ بولے ہو تے جنہوں نے کٹھی کھا رہے ہیں او دو ناجہ سنو بول جانا ہے شرم نہیں آن دی دو رکھو پن محمد دینا ایتھے منافقان دے کام ماندے ناجہ سنو ہر عمل اچھے ناجہ سے ایتھے نہیں آئے دی اونج اگے پیچھے آکھو جو نہ دے پیچھے نمازان نہیں ہوں دی جنازے نہیں ہوں دے تے جے کٹھی لب جا جڑی آپ پہ آن دی جیویں دو اے عمل اس دا کوئی قبول نہیں مشرک دا ان یہ تکبیر بھی مشرک دی رب قبول بولو نہیں کر دا مشرک دی کوئی ٹھیک کھانی چاہیے دی گوشت بندہ نہ ہی کھاوے تو کوئی مرن تو کوئی نہیں جاندہ مار جاؤ گے آج جڑے پھر بھی چھلے مچھے بیٹھے نا اے بھی بات ڈلی مٹھی چلو نہیں نہیں کر رہے جڑے بیٹھے نا بخشے ہوئے اللہ اللہ میں حالکہ اکثر جتھے بھی تقریباً پچانوے پرسنٹ جتھے جاؤ میں انہوں نے آدھا بھئی میرا واسطہ روٹی نہیں پکاڑی میں روٹی کھا کے آجا اُدھے میرا مقصد اصل تا یہ ہوندہ ہے بھئی اولے بندے دی پتہ نہیں کیا حیثیت ہے اُدھے مزید بندے نو بوجھ نہیں بڑھنا چاہے کیونکہ ساڑھا ہی تھے آنوان دا مقصد روٹی کھاونا نہیں ہوندہ مقصد ہوندہ ہے اللہ دی رضا اللہ دا قرآن سوڑاونا ہوندہ ہے تے اے بھی ساہنو پتہ ہے بھی جی میں دیا سا تقریر کرنی ہے کوڑے روورنالو چوپ چنگی ہے پتہ نہیں پچھے ساڑھا کوئی ہاتھ ہوئی لائسی یا نہ لائسی پہلے روک چھوڑا ہے بھی ساڑھے واسطہ روٹی وہ سمجھے دے پہو تو ساڑھ کونی نہ پکائی ہوئی بھائیو حرام تو بچو حرام دا حق لکما چلا جائے اسی سالہ عبادت اللہ لانت پہر چھوڑا ہے مشکو غزہ اللہ نے اپنے سوڑے محمد معصوم نو فرمایا لا تقف ما لیس لکبی علم شکلی جگہ تے میرا محمد لا تقف تیرا ٹھیرنا بھی میں اللہ گوا رہا ہوں نہیں کرنا ما لیس لکبی علم جس گل دی جس چیز دی تیرے پاس علم نہ ہوئے یعنی تحقیق نہ ہوئے شک پہ جائے میرا پیغمبر شکلی چیز دی تیرا کھلونا بھی میں رب برداشت بس ٹھیک ہے یار اپنے یہ نا بریلر تا ہے نا بریلر تا بریلر رہ گئے مینڈ کاندے شوارویں بھی پیچھ چھڑے نے کھوتے بھی کھا چھڑے نے پھر بھی ساڑا بنیاں ککھ گئی ہے بھائیو مسلمان تے بے ایمان اچھ فرقی یہ ہوندہ ہے مسلمان تے حیوان اچھ فرقی یہ ہوندہ ہے حیوان نو جو چیز مل لے دب جاندہ ہے مسلمان او کھاندہ ہے جنگی حلال انتیجے بات حلال بھی ہووے باگت ساپ بھی ہووے ستری بھی ہووے اللہ بھی قسمی آج تو حلال کھانا شو کرے پھر اپنی عبادت دنگ لذت محسوس کرے سے پھر تینو رب دی نماز ہے جنگ لذت محسوس ہو سی ایج تینو ملوم ہونا ہے جو میں اپنی اکھینال رب نو دیتا حرام کھانا لے بندے نو بے قلعہ در عبادت دی لذت نہیں شیطان مندہ پہ کے مخلصین لوگ گھنٹے میرا زور بولو نہیں چل سکتا تجڑا ہوڑ میں آنکھ جو پیغمبر تجادو جل گئے ان یہ سمجھو کہ ادھا اسلام نال جوڑا کوئی نہیں آئے اور آؤہے کو اور بھول سنا دیں اللہ لکم فی الانعامل عبرت نسکی کور میم مام اللہ فرماندہ ہے یہ اونج نہیں تینوں سمجھا رہی تا اے جیڑی تو اپنے دیرے دو تے مجھبان کے کھڑی کیتی ہوئی ایس دیرے بھی توجہوں تے غور چکر تا تیروں سارے مسئلے سمجھا جانے یا دیروں کان کھوایا جاندہ ہے کود اپنا کھوایا جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے میں سمجھ دیروں در ایک کھڑی کھڑی مشینری فیٹ گیتی ہوئی ہے چدا اکھنڈی اینڈی ہے اگمہ اللہ در خیویا پلاٹ جائے کودی کھزا مدار نالیاں تنبون تے رہا ہے کودو کھڑی جا رہی ہے اوہ سو کھزا نال جڑی کو پر تیار ہوندی ہے اوہ ایک لہن دے اندر جا رہی ہے اوہ سو کھزا نال جڑا مود تیار ہو رہے ہے اوہ مکری نالی کے اندر جا رہے ہے جڑا ہو سو کھزا نال خون تیار ہوندہ پہ آئے ہے اوہ الگ پھائپ لگا ہویا ہے اینا تینا میں جو چھانٹ پھوکے چھانا لا کے چوٹھی نالی کے لیا ہے لابانا خالصا لابانا بولو تو صحیح اللہ فرما دا ہے اے مجھنے اندر پناٹ فیٹ کرنا لکان بولو تے اے دیاوات پہتے لینہ بھی بنا ون والا کون ہے حالکہ غیزہ تو ہکے موہ والے پاس جا رہی ہے اسے پاس جا رہی ہے اگہ مید جو غیزہ گئی ہے اس مید بھی چو اللہ نے وال چھانے لگایا ہے وال چھانے نالیاں دے اندر پنتا کھل کر دیتا ہے حالکہ تو انہوں کتر پٹھا کھا برسا لوسر شتالا مگئی گری کتر کے پکھواریاں ہے اتہ گریم کلر دیا ہے سوز کلر دیا ہے حتا کہ جدہ اندر غیزہ دھر گئی ہے چار نالیاں دے اندر منتقل ہو رہی ہے اللہ فرما دا ہے گوپر نوں بھی وکھرا کر دیتا ہے موتر نوں بھی وکھرا کر دیتا ہے خون بھی وکھرا کر دیتا ہے تیلا پانا نوں خالے سا ایدوی چوہ سدو دو خالے ستا یار فرمایا ہے او جٹو سدو دنیا تے مالیاں تے پیرانو جڑے تمید لکے تے میرے پلانٹ میری ایس انچین رینگ دے اندر تب دیلی لے آلے کھا سدو منترہ لے آلو میری مجدے پڑے ہوئے تھا دا سراخ بند کر دیل یا سراخ نوں خول دیل اللہ فرما دا ہے ایدو تے گوہ تے تاکا چلا وڑا لکاوڑ ہے تیمار دوہ مسالہ اللہ نے سمجھا دیتا ہے ایسو غزہ دیلے چوہ چیدہ پلی تے نے ایک چید اللہ نے پاک تیار گیتے آئے گوبر بھی پلی تا ہے پیشاں بھی پلی تا ہے خون بھی پلی تا ہے تین تین دن جو چھان کے کری شے پاکٹیے لبانا خالے ساں لبانا خالے ساں ستھرہ تے چھان کے خالے ساں دو دے دیتا ہے مطلب کیا ہے انہیں رلیاں کونوں ستھرہ کر کے دو د دیتا ہے انہیں ملابتہ کونوں ستھرہ کر کے دو د دیتا ہے انہیں پنیاں تاہاڑا نہ دیتا کر باران تاہاڑا نہ دیتا کر چوگ داندے واسے نہ دیتے کر ایک کم سارے پلی تے لی پاک کم ہے فَدُمُ اللَّهَ مُخْلِسِ سُنْ وَالَا کَوْنَ دے مَنْ وَالَا کَوْنَ اللہ فرمہ دائیویک والتنوں چھان کے سفید رنگ دا تود دے دیتا بی جو گوپر دی ملاوٹ نئی اوان دیتی بی جو خون دی ملاوٹ نئی اوان دیتی بی جو مطر دزیکہ نئی اوان دیتا پٹھے آتا زیکہ نئی اوان دیتا کسے ونڈے تے کھالتا سب مہلنی تو دھتے اندر نئی اوان دیتے سائے گاناو لشارے بیر پیور والے نوڑا مزہ پیار دا ہے اللہ گریب حرما دا ہے جگہ دو پیدا پیائے یہ اتھائی تیرا نرکت میں بڑھ کر دیا کڑا مائی دلالے جڑا کھولاڑ والا ہو ہے تینوں شرمی نہیں آدھی انہاں ساری اپلیتیاں کھولو چان کے تینوں دو دھتا مائی دیتا ہے بڑھ مارو حاگی سائبہ لاخ لانت یوں مالی سائبہ میرے دو دھنوں یاریاں دینا تے تک سے پیا کرے دا ہے یہ ساریاں چیزاں چان دھوڑ گے ساریاں چیزاں تینوں چان دھوڑ گے دیوان والا کارے تیرے پیٹ تن پجابڑ والا کارے فتح اللہ مخلصی سورن والا کارے جانن والا کارے لہٰذا اللہ کری میں فرمایا ہے ہونا فا یا کو سو ہو کے میرے محمد دے پیچھے پیچھے دوڑ دا ہے جو کو جو میرے لسول دے دا جاوے او نو جو تے فیٹ کرے دا بان با مانا حاکو آنو فانتا ہو جی تو میرے رسول دے نوں مانا کردائی جاو سب سے کدی موینا کرے میرے رسول دے نوں مانا پیا کردائی یاو میاجمال لہو رسولا فَيَقُولُ مَعْزَاؤ جِبْتُمْ قَالُوْ لَا عِلْمَ لَا لَا عِلْمَ لَا فَيَقُولُ مَعْزَاؤ جِبْتُمْ لَا 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 حِمْتَشَيْرَ فَيَقُولُ مَعْزَاؤ اِلْمَ لَا 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 عِلْمَ لَا فَيَقُولُ مَعْزَاؤ وَمَاهُوا بِبَالِهِ وما دعاء الكافرین اللہ في ظلال لا يستطيعون شئیہ لا يبلكون موتا لا يخلقون شئیہ وهم يخلقون امواطن غیر احیان اللہ دفاق پیغبار پیان خرماند آئے سرزر کائنا دلو بنا من والا کاؤڑے سرزر کائنا دلو بنا من والا کاؤڑے اللہ عمر کلہو لیلہ انیلو اقمو اللہ لیلہ حکومت چلا من والا کاؤڑے امر چلا من والا کاؤڑے اخسیار چلا من والا کاؤڑے تے سوڑے محمد نو محفوظ رکھنا لا کاؤڑے آو تو انول مسئلہ قرآن لا سمجھا اللہ فرماتا ہے گوبر بھی پلیتا ہے موتر بھی پلیتا ہے خون بھی پلیتا ہے تے دودھ سارا بولو دودھ سارا پاکے انہ تینہ پلیتیا کاؤڑو دودھ روما فرد رکھنا لا کاؤڑے اللہ نے مثال تہیں گیتیا ہے تاکہ سارے انہوں میرے محمد عددہ پتا جال جائے جیوے انہ تینہ پلیتیا کاؤڑو دودھ روما چاہاں کے رکھے آیا ہے انہیں یہودی بھی پلیت عیسائی بھی پلیت مکہ آلے مشرق بھی پلیت اللہ فرماتا ہے جیوے انہ تینہ پلیتیا کاؤڑو دودھ رومایں بچایا ہے انہیں انہ تینہ پلیتا کاؤڑو محمد رومایں بچایا ہے جیوے تو دھج نہیں ملاواتا آسکتی انہیں محمد اندر بھی ملاواتا نہیں آسکتے لہٰذا اللہ نے سمجھا دیتا ہے یہ میرے محمد دا کلمہ پڑھ آئے ہی اور یہ اسلام دے اندر آیا ہے سب تو پہلا کانونے میرے محمد اور رسول اللہ دا عدب کر زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا